اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رزوان احمد ہے میں منکاپور بازار جلا گونڈا یوپی سے بول رہا ہوں سیکھ مطرم مجھے سیر مارکٹ کے بارے میں جانکاری چاہیے سیر مارکٹ کے اصل حقیقت کیا ہے کیونکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ ناجائز ہے تو اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ آج کل ٹیکنولوجی کی جمانہ چل رہا ہے اور آن لائن بیجنس سب لوگ آسان سمجھ رہے ہیں الیکٹرانی کا زمانہ ہے تو اس میں جہاں آسانیاں سمجھ رہے ہیں سب لوگ تو اس کے بارے میں بتائیں جزاک اللہ و خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو شیئر مارکٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء اس کو جائز بتاتے ہیں اور کچھ علماء اسے ناجائز بتاتے ہیں تو کیا سیئے تو دیکھیں آپ کا سوال بہت ہی مجمل ہے آپ صرف شیئر مارکٹ کی بات کر رہے ہیں اور اتنا سن کے کوئی بھی آدمی صحیح سے جواب نہیں دے سکتا ہے شیئر مارکٹ کا کیا سسٹم ہے آپ کہاں پیسہ لگانے چاہتے ہیں اس کا کیا رول ہے کیا طریقہ ہے کیا چیز خریدی بیچی جاری ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ بتاتے ہیں کسی ایک کمپنی کا مسئلہ کسی ایک جگہ کا مسئلہ بتاتے ہیں یا اپنا معاملہ بتاتے ہیں تو شاید ہم کچھ کہے سکتے ہیں لیکن آپ کے سوال میں اتنا زیادہ ابحام ہے اجمال ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور آپ نے جو نکل کیا ہے کہ کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ علماء ناجائز کہتے ہیں تو میرے خاصے یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں جو جائز کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو جائز کہتے ہیں ان کی بات اس طرح ٹھیک ہے کیونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی شکل ہوگی جس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوگی چونکہ آپ نے اپنا سوال مجمل رکھا ہے آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ کہاں تجارت کرنا ہے کہاں پیسہ لگانا ہے کس طرح کا کاروبار ہے آپ نے کچھ نہیں بتایا تو اگر کسی عالم نے جائز کہا ہے تو اس نے وہ چیزیں دیکھی ہوں گی اس کے سامنے باتیں ہوں گی جس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہوگی تو اس نے جائز کہ دیا اس کی بات ٹھیک ہے اور جس نے ناجائز کہا ہے تو اس کے سامنے کچھ ایسا مسئلہ ہوگا یعنی کاروبار میں کوئی ایسا کاروبار ہوگا جس کو ناجائز کہنا چاہیے تو اس نے ناجائز کہ دیا تو دونوں ٹھیک کریں میرے خواہد سے جو آپ نقل کر رہے ہیں تو دونوں ٹھیک کریں تو ایسا بہت سارا کاروبار ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو جائز کہیں گے اور کچھ لوگ ناجائز کہیں گے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا علماء کا بلکہ وہ جو کاروبار کی نویت ہوتی ہے وہ نویت الگ الگ ہوتی ہے اگر حرام کہنے والی ہوتی ہے تو عالم حرام کہے گا اور حلال کہنے والی ہوتی تو عالم اس کو حلال کہے گا آپ نے بات مجمل لکھی ہے کچھ بتایا نہیں آپ نے آپ کچھ وضاحت کرتے کیا کاروبار ہے کہاں شیئر کرنا ہے کیا چیز ہے تو اس میں کوئی آدمی اس کی نویت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے کوئی بات کہی جا سکتا تھا لیکن سوال بہت مجمل ہے اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے بس مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے کاروبار کی نویت ٹھیک ہے قرآن و عدیث کے خلاف نہیں ہے تو جائز ہے قرآن و عدیث کے خلاف ہے تو نا جائز ہے یہ اجمال کے ساتھ اس کا جواب بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے باقی کوئی حتمی بات بگر تفصیلہ جانے بھی نہیں کہی جا سکتی ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں